ہم اکثر بیرین میں یا نیچے سیٹل ایڈیاس میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ صرف وہیں لوگ متاثر ہیں جن کے گھر گئے ہیں لیکن ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا حقیقت یہ ہے کہ جیس تک روڈ نہیں پہنچا وہ متاثر ہیں ہر وہ شخص اور جس کی فصلیں جس کی سبزیاں کھیتوں میں سڑ رہی ہیں مارکٹ تک منڈی تک نہیں پہنچ پاتی وہ بھی متاثر ہیں جس کی دکان گئی ہے وہ بھی متاثر ہیں جو لوگ ہٹلوں میں ہزاروں لوگ کام کرتے تھے وہ بھی متاثر ہیں جو لوگ دس دس پندرہ پندرہ کلومیٹر بلکہ چالیس پچاس کلومیٹر تک پیدل سفر کر کے بیرین سے راشن لے کے جاتے ہیں وہ بھی ڈائریک ہی متاثر ہیں کیونکہ وہ اور کسی کام کے لیے فارغ نہیں ہے وہ صرف پیسے کے انج سے ادار کر کے یا گھر سے جا کے بیرین سے راشن خریدتے ہیں اور وہ گھر پہنچا دیتے ہیں وہ اور کوئی دیاری مزدوری نہیں کر سکتے وہ بھی ڈائریک ایفیکٹڈ ہیں تو آپ یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو راشن لے کے آ رہے ہیں یہ کوئی کالام جاتا ہے کوئی میٹلتان جاتا ہے کوئی اتروڑ گبرال اور کوئی یہاں مانکیال تو آپ اندازہ لگا لے کے یہ اور کوئی کام کر سکتے ہیں بلکل نہیں تو یہ بھی ڈائریک متاثر ہوئے کے نہیں ہیں انہوں نے کہاں سے پیسے آرینج کی ہیں کیونکہ دیاری مزدوری تو یہ نہیں کر سکتے دیاری مزدوری کے ٹائم میں تو یہ راشن خرید رہے ہیں اور پیدل سفر کر رہے ہیں تو یہ بھی ڈائریک ہی متاثر ہیں بس اللہ ان کے حال پر رحم کریں دیکھیں یہ سچویشن ہے کتنا رش ہیں یہ لوگ راشن لے کے جا رہے ہیں پتہ نہیں یہ رات کو کس ٹائم گھر پہنچ جائیں گے یہ دیکھیں چمگڑے کے مقام پر بلکل فریش سبزی ہیں یہاں سے اسلام آباد منڈی لے کے جاتے ہیں لیکن یہاں بڑی گاڑی نہیں آ پاتی تو یہ فورویل گاڑیوں میں بہرین تک لے جائیں گے وہاں سے نیچے پھر ٹرکوں میں لے جاتے ہیں تو وہ وہاں پہنچتے پہنچتے یہ اتنی فریش نہیں رہتی بڑی مصیبت سے گزر کر یہ پینڈی اور دیگر علاقوں میں پہنچ پاتی ہیں یہ دیکھیں ٹریکٹر ہیں اس پر سبزیاں باندھی ہوئی ہیں یہ بھی اس چڑھائی چڑھے گا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے چڑھتا ہے بہت زیادہ وزن ہے اس پر اسلام علیکم آپ کانا سے آئے ہیں کھالام سے یہ سبزی لے کے آئے ہیں پہلے کبھی ایسے چڑھائی پہ چڑھیں ہیں تو آپ کی کیا پروگرام میں یہ ٹریکٹر چڑھ سکے گا ہیتنا وزن لے کے تو آپ ٹریک کریں گے کوشش کریں گے چڑھنے کی یا ادھر اتار رہے ہیں چلے بیسٹ وشش ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سبزیاں سبزیاں ہی سبزیاں ہیں یہاں بلاگ ہے میرے خیال میں ایک طرف سے گاڑیاں چھوڑتے ہیں تو یہ سبزیاں دیکھ لیں یہ پرادو میں بھی سبزی ہے پاکستان کے بھائیوں یہ ہیں وہ پرادو جس میں وہ ڈیرے اور بڑے بڑے چھوڑری سائے ہم سبزیاں آپ کے لیے بیچ رہے ہیں کالام اور بہرین سے آپ کے لیے سبزیاں ہم پرادو میں بیچ رہے ہیں پھر بھی آپ ہمارے ساتھ گزارہ نہیں کرتے ہیں ریٹ اچھا نہیں دیتے ہیں یہ دیکھیں ہے ہر گاڑی میں سبزیاں زیادہ گوپی ہیں اکھروڈ ہیں فروٹ مارور ہیں مارٹر کا بھی سیزن ہے مارٹر ہیں گلوبیا ہیں وہ فرنچ بین جسے کہتے ہیں یہ بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے اس میں ساری گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبزی سے بھری ہوئی ہے سب سے زیادہ مسئلہ بھی انہوں کو ہے لوکل پیدل بندہ تو ادھر ادھر سے جا سکتا ہے لیکن یہ سبزیاں خراب ہو جاتی ہیں ان کا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں مانڈی تک نہ پہنچ پائی تو یہ خراب ہو جاتی ہے اس وجہ سے زمینداروں کو بڑی تکلیف ہے اور بڑی ٹینشن بھی ہے سب سے زیادہ نقصان بھی انہوں کا ہوتا ہے باقی اس بلوک تو گزارہ کر ہی لیتے ہیں لیکن یہاں تو لوگ کا ڈپنڈ اسی سبزی پہ ہیں یہ ہیں وہ ٹریکٹر حالانکہ اس کے ساتھ میں نے بات کی تھی یہ فورویل گاڑیاں زیادہ تر کالام اتروڑ سے سبزیاں لے کے آتی ہیں اور بھی آئیں گی یہ ابھی ٹائم نہیں ہوا زیادہ گاڑیاں رات کو پہنچتی ہیں تو ابھی گاڑیاں نہیں پہنچ پائی ہیں یہ جو دن کو نکلی تھی صبح وہ پہنچ پائی ہیں باقی گاڑیاں ابھی بھی راستے میں ہوں گی وہ میرے خیال میں بہت دیر سے پہنچیں گی یہ دیکھیں کتنا لبی لائن ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی لائن کھل گئی یہ گاڑیاں ابھی چڑھ رہی ہیں اس خطرناک چڑھائی پہ جس کی وجہ سے یہ بہت رش بنا ہوا ہیں اسی طرح ایک ایک گاڑی چڑھتی ہے بہت زیادہ ٹائم دیتی ہے گاڑی تقریباً پانچ ڈس منٹ گاڑی کو لگتا ہے یہ گاڑی آ رہی ہے یہ فورویل بھی نہیں ہے اور آکے فز گئی اس لئے تو ہم کہتے ہیں کہ کوشش کریں اس روڈ پہ آئیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو عام گاڑی میں نہ جائیں فورویل میں ہی جائیں کیونکہ آپ کے لئے بھی مصیبت بن جاتی ہے پھر اور یہاں مقامی لوگوں کے لئے بھی عذاب بن جاتا ہے یہ ابھی دیکھیں سارے لوگ جمع ہو گئے اب اس گاڑی کو ظاہر دکھا دیں گے کوئی رسی ڈال کے کھینچیں گے تو ایک تو لوگوں کو عذاب اور دوسری باجی کے پ ایک تو صبح سے کھڑے ہیں اور مزید ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے اس ایک گاڑی کی وجہ سے اس کے آرڈس منٹ یا پندرہ بیس منٹ فیر مزید خراب ہوں گے یہ دیکھیں اس وجہ سے کوشش کریں کہ یہاں پہ اسی گاڑی میں نہ ہی آئیں یہ تو راشن لے کے گیا تھا اوپر کسی ارگنیزیشن کی طرف سے یا کسی مخیر ادارے کی طرف سے لیکن وہ اپسی میں خالی آ رہا ہے لیکن وہ عذاب بن گیا اپنے لئے بھی اور اس کے لئے بائک لے کے جا رہا ہے اس کے پیچے بھی کتنے بندے اکھٹے ہوئے ہیں کیونکہ یہ نیچے ڈائریک دریاں ہیں کوئی بھی رسک گیرنا ہی چاہیے ابھی چلا تو کہ اللہ خیر کریں یہ وہ گاڑیاں آ رہی ہیں سبزی کی آپ دیکھیں سبزی کس طرح آپ تک پہنچتی ہے کن عذاب سے گزر کر کن مصیبتوں سے گزر کر یہ سبزی آپ کی دلیس تک پہنچتی ہے اپنے سوچا بھی نہیں ہوگا کس طرح اس سبزی کو کھیتوں میں اگاتے ہیں پھر توڑتے ہیں پھر کھٹوں میں ڈالتے ہیں گاڑی تک پہنچاتے ہیں پھر گاڑی کن عذاب سے گزر کر یہ ڈرائیور حضرات بہرین تک پہنچاتے ہیں وہاں سے ٹرکیں بھر کے پینڈی منڈی سبزی بیجے جاتی ہیں وہاں سے پھر پہنچتا ہے یہ الگ سے ایک لمبا لان جائے جو دیکھیں اپنی جانجھکوں میں ڈال کے ڈرائیور کس طرح گھڑی چلا رہے ہیں نیچے دریائیں اگر تھوڑی سی بے ایتیاتی ہوئی یا بریک فیل ہوا تو دریائے کے بیچ یہ ایک ڈرائیور تو اور کھیل کھیل رہا ہے یہ ریورس میں لگا ہوا ہیں آ رہا ہے ریورس میں گاڑی چلا رہا ہے دیکھتے ہیں میں تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں یہ کیا ٹیکنک ہے اس کی پہنچ گیا یہ ریورس میں ہی یہ میرے خواہد بھی ہے کوئی ایکسپرڈ ریور پہاڑوں کا جیسے اکثر ہمارے یہاں گاڑیوں کے پیچھے دیکھا ہوتے ہیں پہاڑوں کا شہزادہ یہ وہی شہزادہ ہیں اتنے بڑی ہنر سے گاڑی کو لے کے آیا داد دینی بنتی ہیں اس لیے میری گزارش ہے اب لوگوں سے کہ یہ سبزی جاب تک پہنچے تو ریورس میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ گزارا کریں مجھے